نحمد و نسلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں کس جگہ پہ کھڑا ہوں دیکھی کیا لکھا ہے دیوار پہ شعب بنی حرام اور یہ وہ جگہ ہے وہ تاریخی جگہ ہے جہاں غزبہ خندق کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے یہ جگہ جبل سلہ کے دامن میں نیچے کر کے واقع ہے مسجد جو غزبہ خندق کے علاقے والی جگہ بھی جو مسجد ہے اس سے تھوڑا سا اندر جو عبادی ہے وہاں اس میں واقع ہے اور چودہ سا نو حجری میں اس مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا مگر دوہزار تیسی سوی کے آخر میں جب میں گیا تو اس وقت اس مسجد کو نئے سرے سے دوبارہ بنایا جارہا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ قبیلہ بنی حرام کی جگہ ہے جو قبیلہ الخضرج کی ایک شاخ تھی اس وقت یہاں بھی کام ہو رہا ہے دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کام ہو رہا ہے یہ پتر لگا رہا ہے وہ پتر بھی دیکھو وہ پرانہ چیز تو بنا رہا ہے وہ اس کے پر جاؤ اس پر ابھی تو پتر ہم لوگ بنا رہا ہے اچھا یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اس کی رینویشن ہو رہی ہے ماشاءاللہ اور یہ وہ جگہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بھی ادا کی اور یہاں پر موجزہ ہوا تھا کہ کم خوراکتی یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ آپ دیکھیں میں توہ سو اور آگے تھا کہ دیکھو تھا یہ اور یہاں پہ حضرت جعب بن عبداللہ بن حرام رترانوں کا گھر تھا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تھی ان کے آنے خوشی میں ایک چھوٹی سی بکری زبا کی تھی جو کہ پندرہ سو مجاہدین کے لئے کافی ہو گئی تھی اور یہ آس پاس کا علاقہ ہے بھشتے بنی اس وقت میں جس علاقے میں ہوں اسے بھی بنی حرام کا علاقہ کہتے ہیں بہت ہی تاریخی جگہ اور یہ ان مسادید میں سے جنہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے بنایا تھا یہ مسجد کا اندرونی منظر ہے آپ محراب دیکھ سکتے ہیں اوپر چھت بھی نظر آ رہی ہے کام جو ہے بڑے زور و شور سے کیا جا رہا ہے تو یہاں پہ مورزہ ہوا تھا کہ ایک چھوٹی سی بکری جو ہے اس کا گوش جو ہے اسے جو کھانا بنا وہ پندرہ سو مجاہدین کے لئے کافی ہو گئی تھا جو کہ خندق کھوڑنے میں مسروف تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ایک نماز بھی ادا کی تھی بہت ہی تاریخی جگہ ہے بہت ہی تاریخی اور یہ سامنے آپ دیوار پہ دیکھنے لکھا ہوا ہے شعب بنی حرام تو ہم بھی جناب پوچھ پوچھ کے یہاں پہ آئے اور الحمدللہ اپنے نصیب میں تھا کہ اس مسجد کی زیارت کریں بہت ہی کم لوگ ہیں جو ظاہرین یہاں پہ آتے ہیں جن کو پتہ ہے وہ تو آتے ہیں تو اسی طرح کی تاریخی مساجد جو ہیں اور تاریخی جو زیارتیں ہیں وہ آپ کو میرے چینل پہ ملیں گی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ دیجئے اللہم صلی اللہ محمد و عالی محمد